بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولی میں امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخار وافیت ہوں گے خبریں بہت ساری آ رہی ہیں حکومت سازیز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وزارتیالہ کی انتخاب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں نو منتخب سپیکر ملیک احمد خان صاحب ان کی گاڑی کی ڈگی کے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں یہ ڈگی کا چرچہ کیا ہے اس کے اندر کون پکڑا گیا ملاقاتیں کرتا ہوا اور ایک بار بھی بیشتر اوقات یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی ڈگی کے اندر ہی ہیں یہ میں تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اور یہ جو ڈگی کا چرچہ ہے یہ اس سبت ہوا جب اسمبلی کے فلور کے اوپر نو منتخب ایمپی ہیں حافظ فرد عباس صاحب جنہوں نے گفتگو فرمائی ہے حافظ صاحب کا یہ تو تعلق ہے یہ پاکستان تریکن صاحب سنگ کا تعلق ہے گو کیا وہ سنی تحاد کانسل کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں میں ویلوگ کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا صدر صاحب کا جو ایک ٹینیور ہے وہ پورا ہونے کے قریب ہے اور صدر صاحب کیا واقعی ڈٹ گئے ہیں حصولوں کے اوپر اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کرنے جا رہی ہوں اس کے علاوہ اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے وہ بڑی مجبور ہو گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان صاحب بڑے مجبور ہو گئی یہ مجبوری ہے کہاں پہ یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اور جو گنڈا گردی ہے وہ پہلے سڑکوں پر ہوا کرتی تھی بینہ وردی پہنے اب وردی پہن کے گنڈا گردی ہو رہی ہے پولیس یونی فارم کے اندر جو گنڈا گردی ہو رہی ہے ہر چوب چوراہے کے اوپر اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شروع کر رہے تھے اس بات سے کہ کل وزارتی آرہ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور وزارتی آرہ کے لیے جو پنجاب اسیمبلی ہے اس کے اندر مسلم لیگ نماز کی جو کینڈیٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں اور جبکہ پاکستان تاریکین صاحب نے میاں اسرم اکباز صاحب جو ہے ان کی جگہ پر آنافتاب صاحب کو جو ہے وہ نومینی میں رکھا گیا ہے کہ وہ انتخاب لڑیں گے حالانکہ سب کو پتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کے اوپر میں اپنا سب کا ویلوگ بھی کر چکی ہوں جن لوگوں نے میرا ویلوگ نہیں سنا ان سے گزارش ہے وہ ویلوگ سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کے حوالے سے تفصیل مکمل طور پر سمجھ آ سکے اب یہ وزارتیالہ کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ کروایا جائے گا ملک احمد خان صاحب جو ہے سپیکر مجاب اسیمبلی اب سے وہی کاروائی کرائیں گے جو بھی مجاب اسیمبلی کے ہوگی ملک احمد خان صاحب جو ہے یہ بولنے میں بڑی شاہستہ ہے ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی بڑے اچھے گفتگو کرتے ہیں مگر ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ اس وقت تنقید کی زد میں آئے جب یہ بات کھلی کہ اصل میں ان کو ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں اصل میں ان کی خدمات کے ایویس روئے وہ سپیکر شرطی گئی ہے اب خدمات کیا ہو سکتے ہیں جماعت میں رہتے ہوئے آپ جماعت کی خدمت کرتے ہیں اور جماعت کی خدمت مختلف طریقے سے ہوتی ہے جو ملک احمد خان صاحب کے اوپر الزام ہے جو اس وقت منجاب اسیمبلی کے سپیکر ہیں اور مسلمی قنون سے ان کا تعلق ہے ان کی خدمات کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہے اب ان کی خدمات کیا ہے ان کی خدمات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے ڈگی پیش کی تھی خفیہ ملاقاتیں کرنے کے لیے اور اس خفیہ ملاقاتوں کے اندر جو ہے کئی کہانیاں ہیں کئی تعلقات ہیں جو اس ڈگی سے برامد ہوئے ہیں ملک احمد خان صاحب جو ہے ان کی ڈگی میں ملاقات کے لیے ہمارے آئندہ مستقبل کے جو کہہ سکتے ہیں ابھی کنفارم نہیں ہے مگر کہہ سکتے ہیں جو ہمارے مستقبل کے وزیراعاصم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب وہ ان کی گاڑی کی ڈگی میں لیٹ کر جایا کرتے تھے اور لیٹ کر وہ گفتگو کرتے تھے اور جاتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے اصل میں یہ معاملہ تھا کہ امران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اچھی تھی ایک پیچ پر تھے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر باجوا صاحب شامل تھے باجوا صاحب کے ملاقات خان صاحب سے تو تعلقات بڑے اچھی تھے جس وقت تک وہ ایک پیچ کے اوپر تھے اس کے بعد تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے اب جب تعلقات خراب ہوئے اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات خراب تھے ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے دو بندوں نے اپنا بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہے ایک تو بقاعدہ اطراف کرتے ہیں زبیر خان صاحب محمد زبیر صاحب جو کہ اصد عمر کے بھائی ہیں اور وہ نون لیگ کا حصہ تھے اب انہوں نے خیر بات کہہ دیا نون لیگ کو کیونکہ انہیں سمجھ آگئے کہ وہ غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بقاعدہ ٹی وی کے اوپر اطراف کیا اور انہوں نے جاوید چود صاحب کو بھی غالباً ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے جو باجوا صاحب کے ساتھ تعلقات بہتر کرائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات بہتر کرائے اس میں میں نے اپنا رول پلے کیا میں ملاقاتوں کے لیے جاتا تھا اچھا وہ ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے اور جو ہمارے نو منتخب سپیکر صاحب ہیں پجاب اسیمبلی کے ملک احمد خان صاحب یہ اپنے ڈگی پیش کرتے تھے یہ ایک شادی پر ایک دو جگہوں پر ملے اور اس کا دعویٰ سمی ابراہیم صاحب بھی کرتے ہیں سینئر شاہف یہ یوٹیوبر ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک احمد خان صاحب جو ہے کچھ ایونٹس کے اوپر گئے جہاں پر بقاعدہ طور پر جنرلیٹ آئیڈ باجوا صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے اب باجوا صاحب کے ساتھ جب وہاں پر ان کی تھوڑی بات چیت ہوئی تھوڑا تعلق آگے بڑھا تھوڑی نرمی آئی مسلمنیک نون کے لیے تو اس کے آگے جو جھنڈا گارڈنا تھا اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی ضرورت تھی اور شہباز شریف صاحب اب جائیں تو کیسے جائیں اپنی گاڑی میں جائیں تو پروٹوکول میں پکڑے جائیں اب فوج کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کیسے ہو یا باجوا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیسے ہو تو اس کے لیے ملک احمد خان صاحب نے گا کہ جناب میری خدمات حاضر ہیں آپ میری گاڑی استعمال کر سکے اب وہ ان کی گاڑی استعمال کیسے کریں تو تیہل یہ پایا کہ شہباز شریف صاحب ان کی گاڑی کی ڈگی میں لیٹ کر جائیں گے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا ہمارے جو آئندہ آنے والے مستقبل کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ کام کیا تو وہ ان کے ڈگی میں لیٹ کے جنرل ریٹائیڈ باجوا سے ملاقاتیں کرنے جاتے تھے اور ان ملاقاتوں کے ایویسٹ ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے نرمی آئی یہ وہ خدمات تھی جو ملک احمد خان صاحب نے پیش کی اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سمی ابراہیم صاحب کی طرف سے بھی اور فلور پہ جو گفتگو حافظ فرط عباس صاحب نے کی جو پی ٹی آئی کی ایمپلی ہے سن نیتیات کانسل کے انہوں نے بھی کہا کہ ان خدمات کے ایویسٹ جو ہے وہ ملک احمد صاحب کو سپیکرشپ جو ہے وہ دلوائی گئی ہے انہیں ملی نہیں ہے انہیں دلوائی گئی ہے اچھا ملک احمد خان صاحب جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی کیمک کا حصہ ہے لیکن اب چونکہ وہ سپیکر بن گئے ہیں تو مریم بی بی کے بھی وہ قریبی ہو جائیں گے مگر پنجاب کا اور وفاق کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے اس کے لیے ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ بات کریں گے یاد رہے کہ شریف فیملی کے شاید کیچن ایک میں ہی کھانا بنتا ہے مگر ٹیول الگ لگ جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے قافلک کے ساتھ ہوا مگر ابھی وہ ریفٹ جو ہے وہ اوپن ہو کے ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اینی ہو اب ملک احمد خان صاحب جو ہے یہ مریم بی بی کو سپیس بھی دلوائیں گے وہ پہلی مرتبہ پارلیمانی سیاست کا حصہ بنی ہے اور اسیمبلی کے اندر جو پہلے دن ہی وہ گئی ہے تو وہاں پر چور چور کے جو نعرے لگے ہیں اس پہ جو مریم بی بی کے چہرے کے تاثرات تھے وہ بلکل واضح تھے وہ سمجھ آرہا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں اور شاید غصے کے اندر بھی بیچھی ہوئی ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا جو موہ پہ آدمی ان کو چور چور گئی جا رہا ہے اس کا کرنا کیا ہے تو اسیمبلی میں مریم بی بی کو سپیس بھی دلوائیں گے اور ان کی وہ کہتے ہیں بچت بھی کرائیں گے یہ سارا کام جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب کریں گے کیونکہ سپیکر کے پاس یہ اپھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ کس کو چھپ کر آتا ہے اور کس کو وہ مائک دیتا ہے بات کرنے کے لیے تو یہ وہ خدمت ہے ملک احمد خان صاحب کی جس کا دعویٰ حافظ فرط عباد صاحب بھی کرتے ہیں اور سمی ابراہیم صاحب بھی کرتے ہیں کہ ان خدمات کے ایوز ہوئے ہیں وہ سپیکرشپ انہیں ملی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر کب امران خان صاحب باہر آئیں گے امران خان صاحب تب باہر آئیں گے جب ڈیمانڈ امران خان صاحب کی مان لی جائیں گی یا وہ دوسری طرف مجبوری آڑے آ جائیں گی نجم سیٹھی صاحب اس وقت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مجبور نہیں ہے اور کسی قسم کی وہ ڈیل نہ امران خان صاحب سے کرنا چاہ رہی ہے نہ وہ اس مون میں ہے اور ڈیل کسی سے بھی تب ہی ہوتی ہے جب مجبوری ہو بقول نجم سیٹھی صاحب کے ان کی چڑھیا بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے اسی لیے امران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو کرش کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب امران خان صاحب بھی مجبور نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو امران خان صاحب بھی مجبور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت صرف پبلک نہیں ہے یاد رہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں بھی تھے تو ان کے پاس بڑی خفیہ ریپورٹیں بھی آتی تھی خفیہ لوگ بھی آتے تھے کچھ اندر کے لوگوں کے ساتھ ان کی میل مڑک آتی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف عوام کے فیورٹ نہیں ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ایک دو تین یا پانچ دس لوگ ایسے ہیں ہر ادارے میں جو عمران خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ متفق ہیں اور خان صاحب کو جو اندر سے ریپورٹیں آتی ہیں کسی بھی ادارے کی وہ انہی لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جو عمران خان صاحب کو وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں نہ تو خان صاحب مجبور ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہیں اس لیے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہو رہے ہیں نجم سیجی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ کنفنٹریشن کے بہت زیادہ ہمایتی نظر آتے ہیں یا وہ مضاحمت کی سیاست پسند کرتے ہیں اور کے پی کا ایک مزاج بھی ایسا ہے مضاحمت والا تو ایسے صورت میں اسٹیبلشمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ اگر ان کیس کے پی میں حالات ہمارے کنٹرول میں نہ آئے تو ایسے صورت میں گوونر راج کا آپشن موجود ہے اب سوال یہ ہے کہ قانون جب ہر قانون ہی کسی ایک ہاتھ میں چلا جائے گا تو پھر اس قانون کو کیا کریں گے جو آپ کے میرے یا پچیس کروڑ عوام کے لیے ہیں اگر یہ سلوشنز ہی ہیں عوامی منڈیٹ کو تسلیم کیے بغیر اگر ایسے ہی مسائل کے حل کی طرف بڑھنا ہے تو بند کریں گے الیکشن کی دکان بند کریں گے ڈکوسلے بازی اور قانون کو اسی طرح سے لکھے آگے چلتے رہیں اب یہ ساری چیزیں یہ ساری خبریں اور ان چیزوں کے اوپر جو دعوی نجم سیٹی صاحب کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کیونکہ مضاحمت اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ ہوئی تو وہ پھر خطرناک ہوگی عوامی منڈیٹ کا بہت احترام نہ سہی مگر ایک رکھ رکھاؤ جو ہے وہ ہر جگہ ہے اور یہاں پر بھی ہے تو میرا نہیں خیال اس بات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے کہ کیپی کے اندر گورنر راج کے حوالے سے سوچا جائے کہ جی اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہمارے کابو میں نہ آئے تو ایسے صورت میں ہی ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے یہ بیان کیا جا رہا ہے اب صدر صاحب ہیں اگلا مرالہ ہے صدر صاحب کا سینٹ کے انتخاب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یہ صدر کا انتخاب ہو جائے مگر ساکڈار صاحب نے صبح فرمایا ہے یہ کہ ممکن ہے کہ صدر کے انتخاب سے پہلے سینٹ کا انتخاب ہو جائے اور صدر صاحب نے جو سمری ان کو بھیجوائے گئی ہے اس کو منظور نہیں کیا وہ واپس بھیج دی ہے اس آگرار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کی سپیکر کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اکیس دن کے اندر جو ہے وہ خود بھی اجلاس بلا سکتا ہے اگر صدر کا عوضہ اتنا کمزور ہے صدر سپریم کمانڈر ہے ریاست کا سب سے بڑا ڈیزنگنیشن ہوتا ہے ساری افواج اس ڈیزنگنیشن کے نیچے آتی ہے پریزیڈنسی کے نیچے ساری افواج آتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ قانون صدر کو اتنی گنجائش نہ دیتا ہو اور صدر کو بائی پاس کر کے خود سے اپنے تہی جو ہے وہ الیکشن کروا دیا جائے یا صدر کو بائی پاس کر کے اجلاس بلا لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے یہ اس لیے ممکن ہوگا اگر ہوا بھی تو یہ اس لیے ممکن ہوگا کہ عارف علوی صاحب بڑے کمزور آدمی ثابت ہوئے ہیں بینگا پریزیڈنٹ بینگا پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ بڑے کمزور آدمی ثابت ہوئے ہیں تو اس لیے عمران خان صاحب کا بھی شکوہ ان سے ہے پی ٹی اے کا شکوہ ان سے ہے عوام کا شکوہ ان سے ہے عارف علوی صاحب ان قوانین کو اپنی طاقت کو اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہئے اب آخری بات جو جاتے جاتے وہ ہے پولیس گردی کے حوالے سے بے رحمی ہے وہ آپ کو بہت ساری جگوں پر نظر آ رہی ہے پولیس یونی فارم میں یہ لوگ جس طرح سے غنڈا گردی کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں فائر ہو رہے ہیں مار پڑ رہی ہے لٹھی چارج ہو رہا ہے کل گزشتہ روز ٹیکسلا کی ایک ویڈیو آئی اس سے پہلے سندھ کے اندر ہم نے دیکھا اب پنجاب پولیس ہے وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتی وہ اپنے ہتھے سے اکڑ گئی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ نے پولیس کو خود یہ حکم دے دیا ہو کہ غنڈا گردی کرو لاؤ اڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ایک مختلف چیز ہے غنڈا گردی کرنا ایک مختلف چیز ہے جہاں پر ان لوگ کا دل کرتا ہے پولیس یونی فارم پہن کے چپینے لگا دیتے ہیں تھڑے مارتے ہیں مکے مارتے ہیں لٹھی چارج کرتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اور سرعام ہوتا ہے یہ بازاروں میں ابھی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی ایک محلے کے اندر ڈالفن پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور دیگر لوگ موجود ہیں وہاں پر نوجوانوں کو کٹ پڑ رہی ہے اور کسی ایک نوجوان کی طرف سے جب شروع موغہ زیادہ کیا گیا تو ایک ہوائی فائر بھی ہوا یہ کیا ہو رہا ہے اگر پہلے دن سے ہم نے اپنی پولیس کو قانون کے مطابق لائنڈ آرڈر برقرار رکھنے کا کہا ہوتا اپنے ذاتی ملازم نہ بنایا ہوتا اس پولیس کو تو آج کہیں پر بھی آپ کو یہ سچوشن خراب ہوتی ہوئی نظر نہ آتی مسئلہ یہ ہے کہ یونی فارم پہن کے جب آپ نے کسی کو قانون کے مطابق کام ہی نہیں کرنے دیا تو اس کو کیسے پتا ہے کہ قانون کے عملداری کیسے ہوگی اس لیے جو حکم آتا ہے سر آنکھوں پر وہ بٹھاتے ہیں پلکوں پر بٹھاتے ہیں اور قانون کے مطابق نہیں اپنی مرضی سے پولیس جگہ جگہ اس وقت انڈا گردی کر رہی ہے اس کو لگام ڈالیں آج کسی اور کے گھرے پان پہ ہاتھ ہے کل یہ آپ کے گھرے پان پہ بھی ہو سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سار کار رکھیے